تم پرندوں سے دل بہلایا کرو سپاہگری اس آدمی کے لیے ایک خطرناک کھیل ہے جو عورت اور شراب کا دل دادہ ہو یہ الفاظ اپریل 1175 میں صلاح الدین ایوبی نے اپنے چچازاد بھائی خلیفہ اسالے کے ایک امیر سیف الدین کو لکھے تھے ان دونوں نے صلیبیوں کو درپردہ مدد اور ذرو جواہرات کا لالچ دیا اور صلاح الدین ایوبی کو شکست دینے کی سازش کی تھی صلیبی یہی چاہتے تھے انہوں نے حملہ کیا اسالے اور صیف الدین نے ان کی مدد کی صلاح الدین ایوبی نے ان سب کو شکست دی امیر صیف الدین اپنا معلومتہ چھوڑ کر بھاگا اس کی ذاتی خیمہ گاہ سے رنگ برنگ پرندے حسین اور جوان رکاسائیں اور گانے والیاں ساز اور سازندے اور شراب کے مٹ کے برامت ہوئے صلاح الدین ایوبی نے پرندوں کو ناچنے گانے والیوں اور ان کے سازندوں کو رہا کر دیا اور امیر صیف الدین کو اس مضمون کا خط لکھا تم دونوں نے کفار کی پشت پناہی کر کے ان کے ہاتھوں میرا نام و نشان مٹانے کی ناپاک کوشش کی مگر یہ نہ سوچا کہ تمہاری یہ سازش عالم اسلام کا بھی نام و نشان مٹا سکتی ہے تم اگر مجھ سے حسد کرتے تھے تو مجھے قتل کرا دیا ہوتا تم مجھ پر دو قاتلانہ حملے کرا چکے ہو دونوں ناکام رہے اب ایک اور کوشش کر دیکھو ہو سکتا ہے کامیاب ہو جاؤ اگر تم مجھے یہ یقین دلا دو کہ میرا سر میرے تن سے جدہ ہو جائے تو اسلام اور زیادہ سر بلند ہوگا تو رب کعبہ کی قسم میں تمہاری تلوار سے اپنا سر کٹواؤں گا اور تمہارے قدموں میں رکھ دینے کی وسیعت کروں گا میں تمہیں صرف یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ کوئی غیر مسلم مسلمان کا دوست نہیں ہو سکتا تاریخ تمہارے سامنے ہے اپنا ماضی دیکھو شاہ فرینک اور ریمانٹ جیسے اسلام دشمن صلیبی تمہارے دوست صرف اس لیے بنے کہ تم نے انہیں مسلمانوں کے خلاف میدان میں اترنے کی شے اور مدد دی تھی اگر وہ کامیاب ہو جاتے تو ان لوگوں کا اگلا شکار تم ہوتے اور اس کے بعد ان کا یہ خواب بھی پورا ہو جاتا کہ اسلام صفحہ ہستی سے مٹ جائے تم جنگجو قوم کے فرد ہو فن سپاہگری تمہارا قومی پیشہ ہے ہر مسلمان اللہ کا سپاہی ہے مگر ایمان بنیادی شرط ہے تم پرندوں سے ہی دل بہلایا کرو سپاہگری اس آدمی کے لیے ایک خطرناک کھیل ہے جو عورت اور شراب کا دل دادا ہو میں تم سے درخواست کرتا ہوں کہ میرے ساتھ تعاون کرو اور میرے ساتھ جہاد میں شریک ہو جاؤ اگر یہ نہ کر سکو تو میری مخالفت سے باز آ جاؤ میں تمہیں کوئی سزا نہیں دوں گا اللہ تمہارے گناہ معاف کرے آمین ایک یورپی موررخ لین پول لکھتا ہے کہ سلاہ الدین ایوبی کے ہاتھ جو مال غنیمت لگا اس کا کوئی حساب نہیں تھا جنگی قیدی بھی بے انداز تھے سلاہ الدین ایوبی نے تمام تر مال غنیمت تین حصوں میں تقسیم کیا ایک حصہ جنگی قیدیوں میں تقسیم کر کے انہیں ارہا کر دیا دوسرا حصہ اپنی سپاہ اور غریبوں میں تقسیم کیا اور تیسرا حصہ مدرسہ نظام الملک کو دے دیا اس نے اسی مدرسے سے تعلیم حاصل کی تھی نہ خود کچھ رکھا نہ اپنے کسی جرنیل کو کچھ دیا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جنگی قیدی جن میں سے بہت سے مسلمان تھے اور باقی غیر مسلم رہا ہو کر سلاہ الدین ایوبی کے کیمپ میں جمع ہو گئے اور اس کی اطاعت قبول کر کے اپنے خدمات اس کی فوج کے لیے پیش کر دیں ایوبی کی کشادہ نظری اور عظمت دور دور تک مشہور ہو گئی اس سے پہلے حسن بن سباہ کے پر اسرار فرقے فدائی جنہیں یورپی مورخوں نے قاتلوں کا گروہ لکھا ہے سلاہ الدین ایوبی پر دو بار قاتلانہ حملے کر چکے تھے لیکن خدا ذل جلال کو اپنے اس عظیم مرد مجاہد سے بہت کام لینا تھا دونوں بار ایک موجزہ ہوا کہ اسلام کا یہ محافظ بال بال بچ گیا اس پر تیسرا قاتلانہ حملہ اس وقت ہوا جب وہ اپنے مسلمان بھائیوں اور سلیبیوں کی سازش کی چٹان کو شمشیر سے ریزہ ریزہ کر چکا تھا امیر سیف الدین میدان سے بھاگ گیا مگر وہ سلاہ الدین ایوبی کے خلاف حسد اور کینے سے باز نہ آیا اس نے حسن بن سباہ کے قاتل فرقے کی مدد حاصل کر لی یہ فرقہ ایک مدت سے اسلام کی آستین میں سامپ کی طرح پل رہا تھا اس کا تفصیلی تعرف بہت ہی طویل ہے مختصر یہ کہ جس طرح زمین سورج سے الگ ہوگر گناہوں کا گہوارہ بن گئی ہے اسی طرح حسن بن سباہ نام کے ایک آدمی نے اسلام سے الگ ہوگر نبیوں اور پیغمبروں والی عظمت حاصل کرنے کا منصوبہ بنایا وہ اپنے آپ کو مسلمان ہی کہلاتا رہا اور ایسا گروہ بنا لیا جو تلسماتی طریقوں سے لوگوں کو اپنا پیروکار بناتا تھا اس مقصد کے لیے اس گروہ نے نہایت حسین لڑکیاں نشا آور جڑی بوٹیاں ہپنٹیزم اور چرب زبانی جیسے طریقے اختیار کیے بہشت بنائی جس میں جا کر پتھر بھی موم ہو جاتے تھے اپنے مخالفین کو ختم کرنے کے لیے قاتلوں کا ایک گروہ تیار کیا قتل کے طریقے خفیہ اور پر اسرار ہوتے تھے اس فرقے کے افراد اس قدر چالاک زہین اور نڈر تھے کہ بھیس اور زبان بدل کر بڑے بڑے جرنیلوں کے بوڈی گار تک بن جاتے تھے اور جب کوئی پر اسرار طریقے سے قتل ہو جاتا تھا تو قاتلوں کا سراغ ہی نہیں ملتا تھا کچھ عرصے کے بعد یہ فرقہ قاتلوں کا گروہ کے نام سے مشہور ہو گیا یہ لوگ سیاسی قتل کے ماہر تھے زہر بھی استعمال کرتے تھے جو حسین لڑکیوں کے ہاتھوں شراب میں دیا جاتا تھا بہت متد تک یہ فرقہ اسی مقصد کے لیے استعمال ہوتا رہا اس کے پیروکار فیدائی کہلاتے تھے سلاہ الدین ایوبی کو نہ حسین لڑکیوں سے دھوکہ دیا جا سکتا تھا نہ شراب سے وہ ان دونوں سے نفرت کرتا تھا اسے قتل کرنے کا یہی ایک طریقہ تھا کہ اس پر قاتلانہ حملہ کیا جائے اس کے محافظوں کے موجودگی میں اس پر حملہ نہیں کیا جا سکتا تھا دو حملے ناکام ہو چکے تھے اب جبکہ سلاہ الدین ایوبی کو یہ توقع تھی کہ اس کا چچازاد بھائی السالے اور امیر سیف الدین شکست کھا کر توبہ کر چکے ہوں گے انہوں نے انتقام کی ایک اور زیر زمین کوشش کی سلاہ الدین ایوبی نے اس فتح کا جشن منانے کی بجائے حملے جاری رکھے اور تین قصبوں کو قبضے میں لے لیا ان میں غازہ کا مشہور قصبہ بھی تھا اسی قصبے کے گرد نواح میں ایک روز سلاہ الدین ایوبی اسیر جارل اسدی کے خیمے میں دوپہر کے وقت غنودگی کے عالم میں سستا رہا تھا اس نے اپنی وہ پگڑی نہیں اتاری تھی جو میدان جنگ میں اس کے سر کو سہرہ کے سورج اور دشمن کی تلوار سے محفوظ رکھتی تھی خیمے کے باہر سلاہ الدین ایوبی کے محافظوں کا دستہ موجود اور چوکس تھا باڈی گارڈز کے اس دستے کا کمانڈر ذرا سی دیر کے لیے وہاں سے چلا گیا ایک محافظ نے سلاہ الدین ایوبی کے خیمے کے گرے ہوئے پردوں میں سے جھانکا اسلام کی عظمت کے پاسبان کی آنکھیں بند تھیں وہ پیٹ کے بل لیٹے ہوئے تھے اس محافظ نے باڈی گارڈز کی طرف دیکھا ان میں سے تین چار باڈی گارڈز نے اس کی طرف دیکھا محافظ نے اشارے کے طور پر اپنی آنکھیں بد کر کے کھونی تین چار محافظ اٹھے اور دوسروں کو باتوں میں لگایا محافظ خیمے میں چلا گیا کمر بند سے خنجر نکالا دبے پاؤں چلا اور پھر چیتے کی طرح سوئے ہوئے سلاہ الدین ایوبی پر جست لگائی خنجر والا ہاتھ اوپر اٹھا این اس وقت سلاہ الدین ایوبی نے کروٹ بدل لی یہ نہیں بتایا جا سکتا کہ محافظ خنجر کہاں مارنا چاہتا تھا دل میں یا سینے میں مگر ہوا یوں کہ خنجر سلاہ الدین ایوبی کی پگڑی کے بالائی حصے میں اتر گیا اور سر سے بال برابر دور رہا پگڑی سر سے اتر گئی سلاہ الدین ایوبی بجلی کی تیزی سے اٹھے انہیں یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ یہ سب کیا ہے ان پر اس سے پہلے ایسے دو حملے ہو چکے تھے انہوں نے بھی حیرت کا اظہار نہ کیا کہ حملہ آور ان کے اپنے باڈی گارڈز کے لباس میں تھا جسے انہوں نے خود اپنے باڈی گارڈز کے لیے منتخب کیا تھا انہوں نے ایک سانس جتنا بھی عرصہ ضائع نہ کیا حملہ آور ان کی پگڑی سے خنجر کھینچ رہا تھا ایوبی سر سے ننگے تھے انہوں نے حملہ آور کی ٹھوڑی پر پوری قوت سے گھونسا مارا ہڈی ٹوٹنے کی آواز سنائی دی حملہ آور کا جبڑہ ٹوٹ گیا تھا وہ پیچھے کو گرا اور اس کے موں سے حیبتناک آواز نکلی اس کا خنجر سلاہ الدین ایوبی کی پگڑی میں رہ گیا تھا سلاہ الدین ایوبی نے اپنا خنجر نکال لیا اتنے میں دو محافظ دوڑتے اندر آئے ان کے ہاتھوں میں تلواریں تھیں سلاہ الدین ایوبی نے انہیں کہا کہ اسے زندہ پکڑ لو مگر یہ دونوں محافظ سلاہ الدین ایوبی پر ٹوٹ پڑے سلاہ الدین ایوبی نے ایک خنجر سے دو تلواروں کا مقابلہ کیا یہ مقابلہ ایک دو منٹ کا تھا کیونکہ تمام باڈی گارڈز اندر آ گئے تھے سلاہ الدین ایوبی یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ان کے باڈی گارڈز دو حصوں میں تقسیم ہو کر ایک دوسرے کو لہو لہان کر رہے تھے انہیں چونکہ معلوم نہیں تھا کہ ان میں ان کا دشمن کون ہے اور دوست کون وہ اس مارکے میں شریک نہ ہو سکے کچھ دیر بعد جب باڈی گارڈز میں سے چند ایک مارے گئے کچھ بھاگ گئے اور باز زخمی ہو کر بے حال ہو گئے تو انکشاف ہوا کہ اس دستے میں جو سلاہ الدین ایوبی کی حفاظت پر معمور تھا سات محافظ فدائی تھے جو سلاہ الدین ایوبی کو قتل کرنا چاہتے تھے انہوں نے اس کام کے لیے صرف ایک فدائی خائمے میں بھیجا تھا اندر صورتحال بدل گئی چنانچہ باقی بھی اندر چلے گئے اصل محافظ بھی اندر گئے وہ صورتحال سمجھ گئے اور سلاہ الدین ایوبی بچ گئے انہوں نے اپنے پہلے حملہ آور کی شہر اکبر تلوار کی نوک رکھ کر پوچھا کہ وہ کون ہے اور اسے کس نے بھیجا ہے سچ بولنے کے بدلے سلاہ الدین ایوبی نے اسے جان بخشی کا وعدہ دیا اس نے بتا دیا کہ وہ فدائی ہے اور اسے کیمشتگن جسے بعض مورخوں نے گمگشتگین لکھا ہے نے اس کام کے لیے بھیجا تھا کیمشتگن اسالے کے ایک قلعے کے گورنر تھا اصل کہانی سنانے سے پہلے یہ ضروری معلوم ہوتا ہے کہ ان واقعات سے پہلے کے دور کو دیکھا جائے سلاہ الدین ایوبی کے نام ان کی عظمت اور تاریخ اسلام میں ان کے مقام اور کارناموں سے کون باقف نہیں ملت اسلامیہ تو انہیں بھول ہی نہیں سکتی مسیحی دنیا بھی انہیں ہمیشہ یاد رکھے گی لہذا یہ ضروری معلوم نہیں ہوتا کہ سلاہ الدین ایوبی کا شجرہ نصب تفصیل سے بیان کیا جائے ہم جو کہانی سنانے لگے ہیں وہ اس نویت کی ہے جس کی وسط کے لیے تاریخ کا دامن تنگ ہوتا ہے یہ تفصیلات وقع نگاروں اور قلم کاروں کے ریکارڈ کی ہوئی ہیں کچھ سینہ بسینہ اگلی نسلوں تک پہنچتی ہیں تاریخ کے دامن میں سلاہ الدین ایوبی کے صرف کارنامے محفوظ کیے گئے ہیں ان سازشوں کا ذکر بہت کم آیا ہے جو اپنوں نے ان کے خلاف اور ان کی بڑھتی ہوئی شہارت اور عظمت کو داغدار کرنے کے لیے انہیں ایسی لڑکیوں کے جال میں پھانسنے کی بار بار کوشش کی گئی جن کے حسن میں تلسماتی اثر تھا تاریخ اسلام کا یہ حقیقی ڈراما تئیس مارچ گیارہ سو انتر کے روز سے شروع ہوتا ہے جب سلاہ الدین ایوبی کو مصر کا وائس رائے اور فوج کا کمانڈر انچیف بنایا گیا انہیں اتنا بڑا رتبہ ایک تو اس لیے دیا گیا تھا کہ وہ حکمران خاندان کے نونحال تھے اور دوسرے اس لیے کہ عوائل عمر میں ہی وہ فن حرب و زرب کے ماہر ہو گئے تھے سپاہگری ورسے میں ہی پائی تھی ان کے ذہن میں حکمرانی کے معنی بادشاہ ہی نہیں اسلام کی پاسبانی اور قوم کی عظمت اور فلاہ بہبوت تھی ان کا جب شعور بیدار ہوا تو پہلی خلش یہ محسوس کی کہ مسلمان حکمرانوں میں نہ صرف یہ کہ اتحاد نہیں بلکہ وہ ایک دوسرے کی مدد سے بھی گریز کرتے تھے وہ عیاش ہو گئے تھے شراب اور عورت نے جہاں ان کی زندگی رنگین بنا رکھی تھی وہیں عالم اسلام اور خدا کے اس عظیم مذہب کا مستقبل تاریخ ہو گیا تھا ان امیروں ان کے وزیروں اور مشیروں کے حرم غیر مسلم لڑکیوں سے بھرے ہوئے ہوتے تھے زیادہ تر لڑکیاں یہودی اور ایسائی تھیں جنہیں خاص تربیت دے کر ان حرموں میں داخل کیا گیا تھا غیر معمولی حسن اور اداکاری میں کمال رکھنے والی یہ لڑکیاں مسلمان حکمرانوں اور سربراہوں کے کردار اور قومی جذبے کو دیمک کی طرح کھا رہی تھی اس کا نتیجہ یہ تھا کہ سلیبی جن میں فرینک فرنگی خاص طور پر قابل ذکر ہیں مسلمانوں کی سلطنتوں کے ٹکڑے ہڑپ کرتے چلے جا رہے تھے اور بعض مسلم حکمران شاہ فرینک کو سالانہ ٹیکس یا جزیہ ادا کر رہے تھے جس کی حیثیت غنڈا ٹیکس کیسی تھی سلیبی اپنی جنگی قوت کے روب سے اور چھوٹے موٹے حملوں سے حکمرانوں کو ڈراتے رہتے کچھ علاقے پر قبضہ کر لیتے تاوان اور ٹیکس وصول کرتے تھے ان کا مقصد یہ تھا کہ آہستہ آہستہ دنیا اسلام کو ہڑپ کر لیا جائے مسلمان حکمران اپنی ریایہ کا خون چوس کر ٹیکس دیتے رہتے تھے ان کا مقصد یہ تھا کہ انہیں ایش و اشرت میں پریشان نہ کیا جائے فرقہ پرستی کے بیج بھی بود یہ گئے تھے ان میں سب سے زیادہ خطرناک فرقہ حسن بن سباہ کا تھا جو سلاہ الدین ایوبی کی جوانی سے ایک صدی پہلے مارز وجود میں آیا تھا یہ مفاد پرستوں کا فرقہ تھا بے حد خطرناک اور پرأسرار یہ لوگ اپنے آپ کو فدائی کہلاتے تھے جو بعد میں ہشیشین کے نام سے مشہور ہوئے کیونکہ وہ ہشیش نام کی ایک نشاہ آور شہ سے دوسروں کو اپنے جال میں پھانستے تھے سلاہ الدین ایوبی نے مدرسہ نظام الملک میں تعلیم حاصل کی یاد رہے کہ نظام الملک دنیا اسلام کی ایک سلطنت کے وزیر تھے یہ مدرسہ انہوں نے قائم کیا تھا جس میں اسلامی تعلیم دی جاتی اور بچوں کو اسلامی نظریات اور تاریخ سے بہرہ ور کیا جاتا تھا ایک مورخ ابن الاتھر کے مطابق نظام الملک حسن بن سباہ کے فدائیوں کا پہلا شکار ہوئے تھے کیونکہ وہ رومیوں کی توسی پسندی کی راہ میں چٹان بنے ہوئے تھے رومیوں نے دس سو اکیانوے عیسوی میں انہیں فدائیوں کے ہاتھوں قاتل کرا دیا ان کا مدرسہ قائم رہا سلاہ الدین ایوبی نے وہیں تعلیم حاصل کی اسی عمر میں انہوں نے سپاہگری کی تعلیم اپنے بزرگوں سے لی نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ نے انہیں جنگی چالیں سکھائیں ملک انتظامات کے سبق دیئے اور ڈپلومیسی میں مہارت دی اس تعلیم و تربیت نے ان کے اندر وہ جذبہ پیدا کر دیا جس نے آگے چل کر انہیں سلیبیوں کے لیے بجلی بنا دیا اوائل جوانی میں ہی انہوں نے وہ ذہانت اور اہلیت حاصل کر لی تھی جو ایک سالار آزم کے لیے ضروری ہوتی ہے سلاہ الدین ایوبی نے فن حرب و زرب میں جاسوسی یعنی انٹالیجنس کمانڈو اور گوریلا آپریشن کو خصوصی اہمیت دی انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ سلیبی جاسوسی کے میدان میں آگے نکل گئے ہیں اور وہ مسلمانوں کے نظریات پر نہایت کارگر حملے کر رہے ہیں سلاہ الدین ایوبی نظریات کے محاصل پر لڑنا چاہتے تھے جس میں تلوار استعمال نہیں ہوتی اس کہانی میں آگے چل کر آپ دیکھیں گے کہ ان کی تلوار کا وار تو گہرا ہوتا ہی تھا ان کی محبت کا وار اس سے کہیں زیادہ مار کرتا تھا اس کے لیے تحمل اور بردباری کی ضرورت ہوتی ہے جو انہوں نے اوائل عمر میں ہی اپنے آپ میں پیدا کر لی تھی انہیں جب مصر کا وائس رائے اور کمانڈر انچیف بنا کر مصر بھیجا گیا تو ان سینئر افسروں نے ہنگامہ برپا کر دیا جو اس عہدے کی آس لگائے بیٹھے تھے ان کی نگاہ میں صلاح الدین ایوبی ابھی طفل مکتب تھا مگر اس طفل مکتب نے جب ان کا سامنا کیا اس کی باتیں سنی تو ان کا احتجاج سرد پڑ گیا موررخ لین پول کے مطابق صلاح الدین ایوبی ڈسپلن کے بڑے ہی سخت ثابت ہوئے انہوں نے تفریح آیاشی اور آرام کو اپنے اور اپنی افواج کے لیے حرام قرار دے دیا انہوں نے اپنی دماغی اور جسمانی قوتوں کو صرف اس مقصد پر مرکوز کر دیا کہ سلطنت اسلامیہ کو مستحقب کرنا ہے اور سلیبیوں کو اس سرزمین سے نکالنا ہے فلسطین پر وہ ہر قیمت پر قبضہ کرنا چاہتے تھے انہوں نے یہی مقاصد اپنی فوج کو دیئے مصر کا وائس رائے بن کر انہوں نے کہا خدا نے مجھے مصر کی سرزمین دی ہے اس کی ذات باری مجھے فلسطین بھی ضرور عطا کرے گی مگر مصر پہنچ کر ان پر انکشاف ہوا کہ ان کا مقابلہ صرف سلیبیوں سے نہیں بلکہ اپنے مسلمان بھائیوں نے ان کی راہ میں بڑے بڑے حسین جال بچھا رکھے ہیں جو سلیبیوں کے عزائم اور جنگی قوت سے زیادہ خطرناک ہیں مصر میں صلاح الدین ایوبی کا استقبال جن زعامہ نے کیا ان میں ناجی نام کا ایک سالار خصوصی اہمیت کا حامل تھا صلاح الدین ایوبی نے سب کو سر سے پاؤں تک دیکھا سب کے ہونٹوں پر مسکراہت اور زمان پر پیار اور محبت کی چاشنی تھی بعض پرانے افسروں نے انہیں ایسی نگاہوں سے دیکھا جن میں تنس تھی اور تمسخربی تھا وہ صلاح الدین ایوبی کے صرف نام سے واقع تھے یا ان کے متعلق یہ جانتے تھے کہ وہ حکمران خاندان کا فرد اور اپنے چچا کا جانشین ہے وہ یہ بھی جانتے تھے کہ نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ ان کا کیا رشتہ ہے ان کی نگاہوں میں صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کی اہمیت بس ان کے خاندان کی بدولت تھی یا اس وجہ سے انہوں نے صلاح الدین کو اہمیت دی کہ وہ مصر کا فوجی وائچ رائے بن کر آیا تھا اس کے سوا انہوں نے صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کو کوئی وقت نہ دی ایک بڑے افسر نے اپنے ساتھ کھڑے افسر کے کان میں کہا بچہ ہے ہم اسے پال لیں گے مرخ اور اس وقت کے وقع نگار یہ نہیں بتا سکتے کہ صلاح الدین ایوبی نے ان لوگوں کی نظریں بھانپ لی تھی یا نہیں وہ استقبال کرنے والے اس حجوم میں بچہ لگ رہا تھا البتہ جب وہ ناجی کے سامنے مسافہ کے لیے رکے تو ایوبی کے چہرے پر تبدیلی سی آ گئی تھی وہ ناجی سے ہاتھ ملانا چاہتے تھے لیکن ناجی جو ان کی باپ کی عمر کا تھا سب سے پہلے درباری خوش آمدیوں کی طرح جھکا پھر ایوبی سے بغلگیر ہو گیا اس نے ایوبی کی پیشانی چوم کر کہا میرے خون کا آخری کترہ بھی تمہاری جان کی حفاظت کے لیے بہے گا تم میرے پاس زنگی اور شرکوہ کی امانت ہو میری جان عظمت اسلام سے زیادہ قیمتی نہیں سلاہ الدین ایوبی نے ناجی کا ہاتھ چوم کر کہا محترم اپنے خون کا ایک ایک قطرہ سنبھال کر رکھئے سلیبی سیاہ گھٹاؤں کی ماند شاہ رہے ہیں ناجی جواب میں صرف مسکرائیا جیسے سلاہ الدین ایوبی نے کوئی لطیفہ سنایا ہو سلاہ الدین ایوبی اس تجربہ کار سالار کی مسکراہت کو غالباً نہیں سمجھ سکے ناظرین آج کے لیے اتنا ہی ہماری ویڈیوز سے اپ ڈیٹڈ رہنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجئے گا آپ کے ساتھ انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی اسی کہانی کی نئی قسط کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا بہت سا قیال رکھئے گا ہمارا اور آپ کا اللہ حنگبان